ایک انہوں نے فرمایا کہ سنا ہے کہ آلت اعرام میں چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے اس سے مطلب بعض صورتوں میں دم اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے تو سونے کے دوران بعض وقت چادر بھو پہ آ جاتی ہے یا وہ الٹا ہو کے سو رہا ہے تو پورا تکیہ پہ پورا اس کا بھو ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سونے کے دوران اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے چہرے پہ چادر ہے یا نہیں اگر پتا چل جائے مثلا کہ کوئی سی نے بتایا بھی میں نے دیکھا تھا تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا تھا یا اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پورے چہرے پہ اس نے ڈھکا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ حالت اعرام میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ چاہے قصد و ارادے کے ساتھ ہوں یا نادانستہ طور پر ہوں بہرحال اس کا کفارہ یا اس کا جرمانہ دینا پڑتا ہے تو اگر یہ محسوس ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر آ گیا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا ہاں اگر پورے بارہ گھنٹے تک چار پہر تک پورا چہرہ ڈھکا رہا تو اس پر دم لازم ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم میں صرف صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں یہ کافی ہے اسی طرح الٹا گرس ہو رہے ہیں اور تکیہ نرم ہے تو پھر بعض وقت صدقہ پورا چہرہ دنس جاتا ہے اندر اور وہ تکیہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس میں بھی صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوگی لیکن جو آپ نے اگلا کوئسن کیا ہے کہ جائے نماز اگر کپڑے کا ہو اس پر نماز پڑھیں تو کیا یہ چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو یہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ ناک اور پیشانی لگتی ہے پورے چہرہ اور اس پر نہیں جمتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ایک مختصر سے آپ ریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے ایک قویسہ نہیں کیا تھا کہ اگر حالت اعرام میں نزلہ ہو جائے تو ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کیا یہ چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آئے گا تو یہ نہیں آئے گا ایک مسئلہ تو یہ بہرحال ذہن میں رکھئے کہ کپڑے سے ہی چہرہ ڈھکیے ضروری نہیں ہیں اگر کسی نے پورے کاغذ سے اپنے چہرے کو چھپا لیے یہ بھی چہرہ ڈھکنے کے حکم میں آئے گا تو کاغذ یا کپڑے کا فرق ملحوظ نہیں ہے اصل ہے چہرہ چھپانا اب یہ جو ٹیشو ہوتا ہے یہ اتنی بڑی جگہ نہیں گھیرتا اگر احتیاط کے ساتھ ٹیشو کو صرف ناک کے اوپر یوز کیا جائے تو پورا چہرہ کھلا ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹیشو یوز کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ مدینے میں بعض اوقات آٹھ دن کا اسٹے ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے تو ہم نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے یقینی سی بات ہے آپ قصر پڑھیں گے پندرہ دن سے کم ٹھیرنے کے نیت ہو تو قصر نماز ہوتی ہے یعنی اگر باجمات پڑھیں تو پوری ہوتی ہے اگر باجمات نہ ہو تو پھر قصر نماز ہوگی ایک انہوں نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ جو شکرانے کی قربانی ہے وہ مینہ میں ہوگی اور دم حدود حرم میں دے سکتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اچھے طرح یاد رکھیں کہ یہ مینہ بھی حدود حرم میں آتا ہے یہ حدود حرم مکہ کے اطراف میں میلوں تک پھیلاوا ایک ایریا ہے جس میں دم وغیرہ یا قربانی کرنے کو شریعت نے حلال رکھا ہے اور بلکہ اسی میں کرنے کو واجب قرار دیا ہے تو یہ مینہ بھی حدود حرم میں ہے لہذا جو مینہ میں کر رہا ہے وہ گویا کہ حدود حرم میں کر رہا ہے تو اس لیے جہاں تک حدود حرم میں اس میں آپ حج وغیرہ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح شکرانے کی یا دم وغیرہ کی قربانی وہاں پر کی جا سکتی ہیں دیکھیں کہتی ہیں کہ جو جوس پیک ہوتے ہیں ان میں جب پیا جائے تو خوشبو ہوتی ہے بظاہر تو ان سے حالت احرام میں کیا دم وغیرہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن حد تل امکان خوشبو دار چیز کے استعمال سے رکا جائے لیکن یہ حکم شرعہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسی خوشبو جو پکا لی گئی ہو خوب اچھی طرح پک چکی ہو تو وہ حکمن خوشبو نہیں رہتی ہے اسے اگر استعمال کیا جائے تو ریایت نکل جاتی ہے جیسے الائچی بڑی خوشبو دار ہوتی ہے لیکن اگر اس کو پکا لیا جائے تو پھر اگر آپ بریانی وغیرہ کھا رہے ہیں اس میں الائچی اب چاہے خوشبو بھی آ جائے اس کی چبائیں گے تو خوشبو آئے گی لیکن یہ اس کا استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا گویا کہ پکنے کے بعد خوشبو ایک طرح سے فنا متصور ہوتی ہے اور حالت احرام میں اس کا استعمال جائز ہوتا ہے جتنے بھی یہ شربت وغیرہ ہوتے ہیں یہ کچھ مطبع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پکایا جاتا ہے پھر جا کے یہ اس طریقے سے بنتے ہیں اسنس وغیرہ ڈلتے ہیں دیگر چیزیں ڈلتی ہیں تو اگر یہ آپ کو پروسس معلوم ہے کہ فلا فلا چیز پکنے کے بعد تیار ہوئی ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نئی علم احتیاط کی جائے تو اس لئے احتیاط بہت بہتر ہے تاکہ وسوس وغیرہ بلکل بھی نہ آئے